ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ہمانشور میں سوہت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کومک ورل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں یودہ سیریز کی اگلی کومکس شور ویر راجنگر کی بھیڑ بھڑی زندگی سے قریب پچاس کلومیٹر دور استث ہے وشال شیطرپر میں پھیلے اس ریگستان میں موجود ویگیانک دل کئی دنوں سے ریت کے نیچے دبے انسلجے رہسوں کی کھوچ میں لگا ہوا تھا آج سے پہلے دل کی بہکھوج نروگن چلتی آ رہی تھی مشین ایک ایک بند ہو گئی یہ اندر کہیں ریت میں فس گئی لگتی ہے رگو پنسی آو تو ذرا اسے باہر تو نکل گاؤ کئی انسانی جسموں کو میکینیکل طاقت کے آگے مشین زیادہ دیر فسی نہ رہ سکی وہ ایک جھڑکے سے باہر نکلی اور اسی کے ساتھ باہر نکلی بھا مصیبت جو دل کے ہر صدر سے کے لیے بھیانک ثابت ہوئی موت سی بیانہ پل بھر میں ہی انسانی جسم تھنڈا ہوا گرم ریت پر پڑا ہوا تھا یہ گھٹنا ایک توفان کی سوچک تھی لیکن آنے والے اس توفان سے بے خبر راجنگر شہر شانت تھا اور اس طرح ہم اپنی شکتی واپس پرابط کر کے دوبارہ شکتی شالی بن گئے اور بے ہوش جگامبو وہ اس کی بہن لوہنگی کو بندی بنانے کے لیے اپنے مطر تپراج کے پاس چھوڑ کر واپس لوٹ کر آئے مجھے بہت خوشی ہے یودھا کہ تم شکتی مان بن کر واپس لوٹ آئے واپس تو آنا ہی تھا آپ کے پاس آئے بینا بھلا اس انسان ہم اور کہاں رہ سکتے ہیں ویسے ہی مین جی اچھا ہوا آپ واپس آگئے نہیں تو میں اپنے دوستوں سے سو روپے کی شرط ہار جاتی کیوں کیونکہ میں نے آیا ہے آپ کو اپنے کالیج لے جا کر اپنے دوستوں سے آپ کو ملوانے کا بادہ کیا ہوا ہے آپ میرے ساتھ چل کر ان سے ملیں گے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہمیں آپ کے مطروں سے ملنا کتا ہی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اکتم اسب ہیں آپ کے سبھی مطر یودھا کہ اتنا کہتے ہی اس نے اب بڑا اٹھی دیکھو تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا تو مٹ جاؤ لیکن تم میرے دوستوں کو بھلا بھلا تمہیں میرے دوستوں کو بھلا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر گصے میں پیر پٹکتی وہاں سے باہر نکلی جیسے ہی اپنے کالیج پہنچی تو نہیں تم یہاں آپ انہیں تیرے بادے پر آیا ہے تُو نے آج روکڑا دینے کو بولا تھا نا نکال پسینے سے نہا گئی اس نے میں آج پیسو کا انتظام نہیں کر سکی لیکن میں بادا کرتی ہوں کی کل کل ایک اور کل کا بادا لیکن آج آپ ان کل کے نام پر ٹلنے والا نہیں آپ ان کا روکڑا اپنے اب بھی کے اب بھی وصول کرے گا تیرے اس لاکٹ سے یہ لاکٹ چھوڑ دے ٹونی یہ میری بہن کا دیا لاکٹ ہے اسے میں تمہیں ارے بہن نے دیا ہویا امہ نے لیکن اب اپن نے لاکٹ لینے کا سوچ لیا تو سوچ لیا اور یہی سوچ کر آپ نے اچھا کہاں اچھا نہیں کیا میتر تھاک یودہ تم یہاں ادھر ٹونی سالہ ڈرامے بس تُو نہ ٹونی پر ہاتھ اٹھایا تیرے ہاتھ گئے رہے بیڑو گئے پیٹر بیلو نئی ٹونی نئی اپنے ساتھیوں کو کیوں بلا رہو میں جھگڑا نہیں بڑھانا چاہتی تمہیں یہ لاکٹ چاہیے نا لے لو کینٹو اسنیا جی کوئی کینٹو پرانتو نہیں یودہ باپس چلو یودہ کو لگ بک کھیستی ہوئی اسنیا کالیج کے پرانگر سے باہر لے آئی یہ آپ نے کیا کیا اپنی دیدی کا دیا ہوا لاکٹ اس بدماش کو کیوں دے دیا اور وہ آپ پر دھونس کو جمع رہا تھا یہ روکڑا کیا ہوتا ہے جو آپ سے مانگ رہا تھا کچھ نہیں یودہ تم اس بات کو بھول جاؤ اور مہربانی کر کے اس کے بارے میں دیدی کو مت بتانا تمہیں میری سوگن ہاتھ پڑا کھڑا ہے اسنیا کے چہرے کو دیکھتا ہے یودہ اچانک اس دھکے سے ہڑڑا اٹھا ارے کیا ہوا میتر آپ اتنے گھبرا گئے کیوں کیا ہوا آپ اتنا کس سے بھہبیت ہیں اس ہڑڑا ہے ویکتی کے ہاتھ اور زبان ایک ساتھی لے اچھے اوہ نئی یہ کیا اوہ تھاک بھے تو کوئی بھے تو مجھے کوئی منوشی تو لگتا نہیں کون ہے بھے ریتیلا جو ترقی کی طرف بڑھتے اس سارے سنسار کو ریت کا وشال سمدر بنا دے گا ہا 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 اور ریت کے اس سمدر بے دفن ہو کر رہے جائیں گے ترقی کی بڑھ طرف بڑھتے ہر انسان ہا 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 ریتیلا کا وہ بھیناشکاری ہاتھ سامنے کھڑے ان لوگوں تک پہنچتا اس سے پہلے ہی تھاک شامہ گھرنا مطر ریتیلا ہمارے ہوتے آپ اپنے دیشے میں قدا پی تھاک سفل نہیں ہو پائیں گے تیجی سے سمرہ لیتیا ریتیلا پربار کر کے تُو نہ بہت بڑی کلتی کی یہ کیڑے تجھے اس کی سزا مینے گی اوہ اور یہ سزا نسندے تیری موت ہی ہوگی میں تجھے ریت میں دفن کر دوں گا اوف ہماری آنکھیں آنکھوں کے چکر وقت اپنے سر کو بھول گیا بچے تاک اس وار سے یودہ کا سر گھوم کر رہ گیا اور یودہ کی اس استطیق کا ریتیلا بھرپور فائدہ اٹھایا اس کے ہاتھوں سے نکل کر ریت کی بہ موٹی رسی یودہ کے شریف سے لپٹ گئی اور اب جب تک تو اپنی آنکھ ہو اور اپنے گھومتے سر پر قابو پائے گا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے تیرے شریف کا کچھو مر نکال دوں گا اب ایک ہردہ ویدارک درش و پستیت ہونے والا تھا ریتیلا کا و بھیانک روب دیکھ کر لو بھاگ کھڑے ہوئے ریتیلا اس داقتور آتنی کو ختم کرنے کے بعد اپنی طرف پلٹ کر پلٹے گا بھاگو یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاؤ بھاگی اس نیا بھی تھی لیکن بھاگتے لوگوں کے بھگریت دشا میں یودہ کو سمجھنے کے لئے کچھ پل چاہیے لیکن تو یہ تیلا کے رادوں سے لگتا ہے کہ وہ یودہ کا ایک پل میں ہی ختم کر دے گا لیکن کم سے کم میں تو اپنے جیتے جی ایسا ہونے نہیں دوں گی تیر سی سنسنہ کا ریتیلا سے ٹکرائی اس نیا نے پل بھر کے لئے اس کا دھیان اپنی طرف کی جا تھا آئی بے وکوف لڑکی تو ریتیلا سے نہیں موز سے ٹکرائی ہے ریتیلا کا وار اتنا بھی چڑھ تھا کہ اس نے بھری طرح چیک تھی دور جا گئی لیکن اس کی چیک نے کیا تھا بے جادو ساسا اس نے آجی پٹاک سے کھلی یودہ کی آنکھوں میں کروت کا جالم کی نظر آیا اس کی اسی کے ساتھ کچھے دھاگے کے سوان یودہ کے بندن ٹوٹ گئے اور مانو جادو کے زور پر ان کا ڈھکمان گھن اس کے ہاتھ میں آیا تھاک ٹوشت اب ہم آپ کے اس پرپنچ میں نہیں بھسیں گے تھاک ریت اگلنے والے آپ کے یہ ہاتھ اب آپ کے دھڑ پر نہیں رہ پائیں گے کھٹاک اور یہی حال آپ کے یہ اس ہاتھ کا تھاک اور آپ کے شریر کا بھی ہوگا ڈھکمان گھن کے اس اکتنتے بھی چڑھ پرہار میں ریتیلا کو ریت کے ڈھیر میں بدل ڈالا اچھا وہ انتھ ہو گیا ریتیلا نامہ کے شیطان کا نتا نا جانے یہ کتنا بناش کرتا کاش ہم اس سے پہلے یہ معلوم کر پا تھے کہ یہ آیا کہاں سے اور اس کا ریت کے بنے شریع کا کیا رہصہ تھا پھر یودھا نے اسنیا کو سمالا آپ ٹھیک تو ہے نا اسنیا جی ہاں ہاں یودھا میں ٹھیک ہوں مجھے گھر لے چلوں یودھا اسنیا وہ گھر لے آیا کیا ہوا اسنیا کو کچھ نہیں تھوڑی چوٹ لگ گئی ہے لیکن کیسے یودھا نے ریتیلا سے مڈویڑ کی ساری کہانی میڈم ایکس کو بتا دی اوہ کمال کا کریکٹر تھا مالوم ہو کون تھا کہاں سے آیا تھا نہیں اگر اسنیا جی نے ہمیں اپنی سوکن نہ دی ہوتی تو ہم ان دیوی جی کو ان کے بتحالے مہیں گھٹنا بھی بتا دی تھے لیکن اس گھٹنا میں کوئی رہص ضرور ہے اور بھے رہص سے کیا یہ ہم جان کر رہیں گے کھیر جو ہوا اچھا ہی ہوا تمہاری وجہ سے شہر میں آنے والا ایک دوفان بھینکا روپ لینے سے پہلے ہی ٹل گئے وہ دوفان ٹل گیا تھا لیکن اس دوفان کی کیسے خبر تھی جو راجنگر سمدر ٹٹ سے کچھ ہی دور بیس سمدر میں اس ابھید کلے نمر جیل کی بیران رہ دری میں اس چمکتی عدود روشنی کے روپ میں جا پہنچا تھا جس کے ایک پل بعد ہی ایک استری کا روپ دھارن کر لیا اس کال میں مجھے اس کی کھوچ کر نکلے زیادہ کھٹنا ہی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے مجھے اسی کال کے کسی مانو کا سیوگ لینا ہوگا اور سیوگ سے مجھے اپنے مطلب کے مانو کو کھوچنے کے لئے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا بہ سامنے کھڑا مانو میرے کام کے لئے ایک دم اپیوک تھے لیکن وہ تو اس بات کی چھڑوں کے پیچھے قید ہے کوئی بات نہیں اسے باہر نکالنے مجھے کتنی دیل لگنی ہے جسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک موحق مسکان تیر گئی اس رہس میں سندری قیدروں پر اب تم میرے داس ہو مانو میڈام ایکس جس کی سانس مانو اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی اس خبر کو سن کر اوہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہوا دیوی جی میرے ساتھ چلو یودہ سپتہ لگ جائے گا کچھ دیر بعدی اتنی موٹی بند سلاکوں کے بیچ سے بھیرپن نامہ کہہ دی آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیوی جی ان چھڑوں کے بیچ میں سے کوئی دھوا بن کر باہر نکل سکتا ہے یہ گھو راشتر کا وشہ ہے ہاں لیکن یہ بہت چنتہ کا وشہ بھی ہے یودہ کیونکہ ویرپن نے ایک راجنیتک کہتی تھا بہت سے بڑی بڑی ہستیوں نے اسے چھوڑانے کے لیے بہت زور لگایا تھا مجھے رشوت اور پرموشن کے سیکڑوں لالس دیے گئے تھے لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی تھی اب چونکہ ویرپن رہس میں طریقے سے جیل سے غائب ہو گیا ہے تو میری تو مصیبت ہو گئی ویرپن کے چاہنے والے تو میرا جینہ دوبھر کر دیں گے ویرپن کو تلاش کرنا ہوگا یودہ آپ چنتہ نہ کریں دیوی جی میں آپ کے ساتھ ہوں یودہ کے شبدوں نے میڈم ایکس کا بہت ڈھانڈس بات آیا تھا تب ہی آپ کے لیے کال سپائی سے وائرلیس اگر میڈم ایکس نے اسے کان سے لگایا یس میڈم ایکس is speaking this side کیوں گجب ہو گیا میڈم ایکس جلدی سے راجنگر کے گاندھی جوپ پر پہنچو کیوں کیا ہوگا سر پھر ادھر سے جو بتائے گے اسے میڈم ایکس سن سن سنی سی کھڑی سنتی رہی ایک پل بادی میڈم ایکس مانو اپنی کار کو دوپان بنا اڑھائے لیے جا رہی تھی اوہ دیوی جی بہان کو گتی دھیمی کیجئے انتہ ہم کسی ترکٹنا کے شکار ہو جائیں گے کچھ نہیں ہو گئی ہوتا تم سمل کر بیٹھے رہو میڈم ایکس نے کار کی گتی کو اور بڑھا دیا راجنگر گاندھی چوپ آئی بھابو اپنی جان بچاؤ ہے عشور یہ شیطان تو پورے شہر کو دباہ کرنے پر تو لائیں کوئی روکو اسے ہا 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 ہفانوس کو روکنا ناممکن ہے کیونکہ ہفانوس ہفانوس ایک ایسا طوفان ہے جس کے سامنے آنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے اوف اس طرح ہمیں شیطان کو نہیں رکھ پا نہیں اس کے لئے تو اب مجھے کروانی ہی ہوگی فائرنگ ہا 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 ہفانوس کو ان ہتیاروں سے مارنے کا پریاز کرنا بیکار ہے کیونکہ ہفانوس ان ہتیاروں سے اگلے آگ کے شو لوگ کو اپنے پاس تک بہنچنا ہی نہیں دے گا اوف اس کے ہاتھوں میں تھمیو سدبت کو لالے نوانو چمبک کی طرح ساری گولیوں کو اپنی طرف کیچ کے بیکار کر دیا آپ کیا کریں آو آئی اگر ہفانوس کی مانو تو آپ سم کو بجانے کے لئے سیوا کچھ نہ کرو کچھ پولیس کرمیوں کے اس حشن نے سبھی کے کلیجوں کو دہلا دیا تھا تب ہی تو ہا 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 کچ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھاگو ان سب کو رکنے کا عادش دینا بیکار ہے اب تو بھلا اسی میں ہے کہ میں بھی بھاگ کر اپنی جان بچاؤں تب ہی ایک طرف سے توفان سے لہرہ تھی آئی اور اس کار نے ہفانوس کے پاؤں اکھار دیئے بھاگ اوہ ایک طرف جو گرہ ہفانوس تو اس کار نے نکل کر ہوا میں لہرہات ہوئے جسم کی تیز تھوکر اس سے جا ٹھکرائی تھاک لیکن ہفانوس کے لمبے چوڑے چٹان سے شیری پر اس ڈھوکر کا کوئی اثر تو نہیں ہوا ہاں ہفانوس کے کروز کو ضرور بھڑکایا مورگستری ہفانوس پر آکر مر کر کے تو نے اپنی مردی کو بہت جلدی اپنے پاس بھولا لیا ہے میڈام ایکس کاندکر نے اٹھ چکا تھا ہفانوس کا کولہڑا جبکہ ادھر کار سے نکلا یودہ بری طرح چمبت تھا ہفانوس یہ تو تو ہمارے کال کا اگھوری شکتی کا پرتیق ہے لیکن یہ اس سمیں کیسے اور کیا کرنے آیا ہے سوچتے ہوئے یودہ کو اچانک ہوا اسٹھتی کا آبھاس اگر ہم یوں ہی کھڑے کھڑے ہفانوس کے بارے میں سوچتے رہے تو وہ ان دیوی کو اپنے کولالے سے سمامت کر دے گا دوسرے پر یودہ نے دوڑ لگا دی اور بچا دی میڈام ایکس کی جان ٹھے رو میتر یہ دیوی جی آپ کے لیے آپ کے جوڑ کی نہیں ہیں اور جو آپ کے جوڑ کے ناؤں ان پر وار کرنا یودہ کو شعبہ نہیں دیتا دھکوان گھن کے اس تیجوار کو کھا کر یودہ نے غلط کہا کہ میں ہفانوس کے جوڑ کی نہیں میں اس جیسے کئی شیطانوں کا دماغ درست کرنے کی طاقت رکھتی ہوں اور یہ بات یودہ کو سمجھانی پڑے گی ہفانوس خوشی ہوا سچ کا لیکن اگر تو اپنے آپ کو میرے جوڑ کا سمجھ رہا ہے تو بہت بڑی بھول کر رہا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سمات کرتے اور ملتے ہیں شور بیر کے دوسرے اور انتیم بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد